خبردار ہوشیار کرونا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے کوئی فرد یا ادارہ ایسو پیس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس پر بھاری جرمانہ آئیت ہوگا ترجمان صدح حکومت مرتضی بہاب کہتے ہیں اس حوالے سے آرڈننس زرے غور ہے کابینہ اجلاس پر منظوری کے بعد پیسلے سے میڈیا کو آگاہ کریں گے جو موجودہ سزا ہے وہ کے قانون میں موجود ہے اپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ میں لیکن چونکہ وہ اس کا تخمینہ اتنا کم ہے کہ لوگوں کو ڈر و خوف نہیں ہے اسے تو اس سزا کو اس کا اماؤنٹ جو اس کی پینلٹی کو بڑھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ سے حکومت نے اور کچھ فیصلے کیے تھے عوام کو رلیب دینے کے حوالے سے ان کو بھی قانونی شکل دی جاری ہے شاپنگ مالز دکانے اور بزار نہیں کھلیں گے پیش سے صبح نو سے تین بجے تک صرف آن لائن کاروبار کی اجازت ہوگی ایس او پیس پر عمل درامت لازمی کرنا ہوگا سندھ حکومت نے نوٹفیکشن جاری کر دیا تاجروں نے مشروط کاروبار کو مسترد کر دیا ایس ایس او پی ہے کہ جس میں ہم گھروں سے نکلیں گے دکان پر ایس او لیٹ ہو جائیں گے شٹر گراہ کے اندر بیٹھیں گے کیا ہم کسی جرم سے چھپ کر بیٹھیں گے میں مسترد کرتا ہوں حکومت کے ایس 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 او پیس کو حکومت اس سن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر یہ شہر میں جو چاروں طرف لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی ہے اسے روکے کرونا مائنس سے بچاؤں کے لیے اگدامات حکومت پاکستان نے بین الاقوامی فضائی آپریشن کی بندش میں پندرہ ماہی تک توسی کر دی سفارتکاروں خصوصی اور کارگو پرواز کو ران بھرنے کی اجازت ہوگی گزشتہ سات بہائیوں کے مشکل ترین دور میں معیشت اور عوام کی ڈھارس بندانے کا مشن وزیراعظم کی ہدایت پر قائم اقتصادی تھنگ ٹینک نے دبنگ تجاویز دے دی مشیر خزانہ فی شیخ کی زیر صدارت بیٹھک میں معاشی بہران سے نمڑنے کا جائزہ کہا گیا تیل کے عالمی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عام آدمی تک پہنچایا جائے اشیاء پر جنرل سیلز ٹیکس سترہ فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کرنے اور شرح سود میں مزید کمی کی سفارش کر دی گئی مشیر خزانہ نے بتایا آئی ایم ایف سے ایک اشاریہ چار ارب ڈالر موصول ہو چکے ہیں عالمی کرونا گردی کے باعث جی ٹونٹی ممالک کے ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کے کرزوں کی ادائیگی سال بھر کے لیے مؤخر ہونے کی توقع ہے ٹھینک ٹینک کاکستانوں سے فصل کی بروقت خریداری تصیلات زر کی حوصلہ افضائی زرائی کرزوں کی فراہمی تیز کرنے کا مشورہ احساس پروگرام کے تحت امداد اقدامات کی تفصیل بھی جان چلی گئی شرقہ کا منیٹری، بینکنگ، مالیاتی امور اور ایس ایم ای شعبے میں اصلاحات پر زور بڑے کاروبار، سوشل سیفٹی نیٹ، صحت عامہ اور نجی شعبے میں بہتری لانے کام آمدنی والے طبقے اور چھوٹی فرموں کو سہولیات دینے پر زور ٹھینک ٹینک نے ایف بی آر کے مشکل ٹیکس اہداب پر فیصلہ مزید مشاورت کے لیے مخر بھی کر دیا شکیل احمد سلام اسلام آباد ماہ مقدس میں عبادات کے خاص احتمام کیے جاتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ تسبیحات، ٹوپیو اور میسواق کے کاروبار سے جڑے افراد کا کام دو گناہ پڑ جاتا ہے منگورے کی دکانوں سے خریداری کرنے والے شہریوں نے اس کی وجہ بتا دی ذکر اذکار کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ جتنا بھی ذکر کرے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر بھی زیادہ دے گا ویسے تو ہم اپنے روزمرہ کی پانچ وقت کی نمازوں میں میسواق استعمال کرتی ہیں کیونکہ یہ سنت عمل ہے لیکن رمضان میں اس کا احتمام اس لئے زیادہ کیا جاتا ہے کہ رمضان میں تمام عمال جو ہے ان کا ثواب تقریباً ستر گناہ ہو جاتا ہے اس سال لاکڈاؤن کی وجہ سے دکاندار کچھ مایوس دکھائی دیتے ہیں یہ لاکڈاؤن کے وجہ سے تقریباً ہمارا چھ ساٹھ لاک روپے تک نقصان ہوا اور پچھلی دنوں میں جب رمضان کا سیزن تھا نا تو روز ہم پندر بیس ہزار تک سیل کرتے تھے لیکن آج جسا آپ صورتحال دیکھے کوئی نظر نہیں آرہا ماہ رمضان میں نیکیہ سمیٹنے والے خریداری کے دوران قرآنی نسخی بھی ہدیع کرتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں ماہی سیام میں ذکر و عبادات کی جزا میں کئی گنہ اضافہ کیا جاتا ہے تبی تو مسلمان اس ماہ میں زیادہ سی زیادہ نیکیہ سمیٹنے دیگر عمال کے ساتھ تسبیح اور میسواق کا بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں کیمروین فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین سما سواق یہ ہے ملتان کی باہمت خاتون روبینا بیوی جنہوں نے شور کی وفات کے بعد ڈرائیونگ کے ذریعے خاندان کی کفالت شروع کی لیکن لوگ ڈاؤن نے ایک ماہ سے گاڑی کا پیجہ جام کیا ہوا ہے ہمارا رمضان شروع ہو گیا ہے لیکن لوگ ڈاؤنے سواری کی بہت مشکل ہے بہت ٹینشن ہے چاہیے بچیاں دی روز کار کرنی ہے گاڑی کی قیسط بھی آئی ہے میں اگلے ماہ میں قیسط بھرنی ہے لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر میں قیسط نہ بھری گاڑی میری انہوں نے باندھکار دینی ہے کم از کم گورنمنٹ کو چاہیے جو اس بیوہ عورت کی کم از کم اس کی امداد کیجئے اور گاڑی کی قسطیں جو ہے نا وہ بھی ادا کیجئے بیبس خاندان ماہ رمضان میں راشن سے بھی محروم ہے عظم و حمد کی مثال اور لاکڈاؤن کے باعث پریشان روبینا بی بی ماہ سیام میں حکومتی امداد کی منتظی رہے ہیں کیمرمن چودری مہبوب کے ساتھ آسی بلوت سما ملتان اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں ارمزائیم ہر خبر کیلئے وزت کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک وریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام بیسٹ آف نای آدھن دیکھتے رہیے سما موسیقی